سلام علیکم ناظرین سیاستر.پ کے آپ دیکھ رہے ہیں جمال احمد اب کے ساتھ اڈیالا جیل میں عمران خان موجود ہیں کیسز کی بھرمار ہے دھڑا دھڑ کیسز جو ہیں وہ چلائی جا رہے ہیں ججز عدالت میں جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کا معاملہ ہو سائفر کا معاملہ ہو نیب ہو جو بھی کیسز ہیں اڈیالا جیل میں سماتے جاری ہیں ٹرائل جاری ہے سائفر کے حوالے سے بلگ یہ رائے کہ بس جلدی ہے عمران خان کو سزا سنانے کی کسی بھی طرح عمران خان کو سزا سنانے کیسز کی تاریخ تھی یا پھر نہیں تھی آج اڈیالا جیل میں کیا ہوا سائفر کی جو سمات تھی اس میں گواہان کو لائے گیا عمران خان موجود نہیں تھی عمران خان کی ٹیم موجود نہیں تھی عمران خان کی لیگل ٹیم موجود نہیں تھی مگر گواہان کے جو بیان ہے وہ کلم بند ہو رہے ہیں عمران خان کے جو وکیل ہیں عمران نیازی انہوں نے باہر آ کر یہ بتایا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے نہ ہماری کوئی ٹیم اندر موجود ہے نہ وکیل ہیں نہ خان ہیں نہ شاہ صاحب ہیں مگر گواہان جو گواہ کون ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے مگر گواہوں پر جو ہیں ان کے بیان لیے جا رہے ہیں ہمیں جرہ کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے اس سارے معاملے پر ساکر بشیر صاحب نے کہا کیا ہے جو کچھ اڈیالا میں ہو رہا ہے ہم نے دیکھا ایسا ہی ایک پہلے جلدبازی توشہ خانہ کے معاملے پر کی گئی تھی ساکر بشیر صاحب کہتے کیا ہیں وہ کہتے ہیں اڈیالا جل میں توشہ خانہ کیس پارٹ ٹو جاری ہے جس طرح وہاں ٹاسک تھا کہ پانچ اگست کہیں پانچ اگست کو امران خان کو سزا ہوئی اور پھر جس طرح جیل ہوئے امران خان پھر جو فیصلہ ہوا وہ کہیں بھی برقرار نہیں رہ سکا لگتا ہے یہاں بھی کوئی پانچ جنوری ٹائپ ٹاسک ہے بندے کے خلاف سزائے موت کا کیس ہے اس طرح چلائیں گے تو پھر حصیت کیا ہوگی اس سارے سائیفر کا جو معاملہ ہے سپریم کورٹ نے کل اس سارے معاملے کے جو ہیں پرخچے اڑا دیئے تھے بتایا تھا کہ سائیفر کا کیس تو ایک مضحقہ اخیص کیس ہے امران خان پر جو جرم ہے اس کا کوئی مواد ہی موجود نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو زمانت خارج کی وہ انہوں نے اپنے سبب دیدی اختیارات و غلط استعمال کیا سپریم کورٹ نے امران خان کو اس کیس میں زمانت دی اب اسی کیس میں امران خان کو سزا کی طرف لے جائے جا رہا ہے شاہ محمود قریشی کو سزا کی طرف لے جائے جا رہا ہے گواہان جو ہیں ان کی گواہ کلمت کیے جا رہے ہیں قریب چودہ گواہ تھے جو کہ آج پیش کیے گئے ہیں اور کیس پر پابندی ہے کیس پر ہم بات ہی نہیں کر سکتے اندر ہو گیا رہے ہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے مگر شہزاد اکبر صاحب ایک ٹویٹ سامنے ہے سارے معاملے پر فارمر سویشل اسسٹنٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جانب جج حسنات نے سائفر کے خوفیہ ٹرل کا حکم دے رکھا ہے جہاں میڈیا کو اندر جانے کی جازت نہیں ہے بلکہ یہ نوٹفیکیشن بھی ہے کہ آپ اس پر کوریج بھی نہیں کر سکتے ریپورٹنگ بھی نہیں کر سکتے ورنہ آپ پر بھی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا جبکہ اندھوں نے بتایا ہے کہ وہاں کے اندر سے ایک ویٹس اپ میسیج بھیجا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اندر سماعت کے دوران ہوا کیا ہے یہ ہو رہا ہے سب کو سپریم گورڈا پاکستان بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کری ہے وہاں پر کل ہم نے دیکھا عمران خان کی زمانے تو ہی لیول پلنگ فیلڈ کے حوالے سے باتیں ہوئیں مگر ان کا حکم تھا ای سی پی کو ای سی پی نے کہا جی ہم لیول پلنگ فیلڈ دیں گے مگر اس کے بعد سے لے کر آپ تو لگ رہا ہے کہ ای سی پی نے بھی جو نوٹیفکیشن جو حکم ہے سپریم گورڈ کا اس کو دھوٹے کی نوک پر رکھائے کاغذات چھینے جا رہے ہیں وہاں پر عمران خان سپریم گورڈ کی بات پر لے کر لیں وہاں پر عمران خان جو ہے وہ توشہ خانہ کی جو اپیل ہے وہ جمع کروانی تھی جس نے پٹیشن فائل کرنی تھی جس کلرک نے اس کلرک کوئی کہاں تشدد کیا گیا اس کو اٹھایا گیا جو پٹیشن اس کے پاس تھی اس کو لے کر غائب کر دیا گیا عبدالغفار صاحب ایک ٹیوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خواجہ حارس کے بعد لطیب خوزہ کے کلرک کو بھی اگوا کرنے کی کوشش اسمان نام ہے کلرک کا سپریم گورڈ میں عمران خان کی اہلی کے خلاف پٹیشن فائل کر رہا تھا کہ نامعلوم افراد نے سپریم گورڈ کے اندر سے ان سے موبائل اور پٹیشن چھین لی اور اسمان کو اگوا کرنے کی کوشش کی اسمان تو بچ گیا لیکن پٹیشن غائب ہے ہم نے دیکھا یہ کچھ ہو رہا ہے سپریم گورڈ پاکستان کے ہاتھے میں اور ایسا ہی ہوا تھا عمران خان کو جب اٹھایا گیا تھا اسلام بات ہائی کورڈ سے جس طرح کا واقعہ ہوا اس کی فوٹیج بھی سنا غائب کر دی گئی ہے اور جب معاملہ آئے کہ پٹیشن فائل فوٹیج سامنے لے کر آئے تو وہ پٹیشن بھی وہاں پر موجود نہیں تھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے دھائی بجے راتوں کو بتایا جاتا ہے جی آج صبح آپ کا یہ کیس ہے آپ آج ہیں انتظار پنجھوتا نے برے میڈیا میں یہ کہا کہ کیس ستائیس طریقوں تھا نیپ کا اور ہمیں راتوں کو فون کرتا ہے ایک بجے ڈیڈڈ بجے صبح کا کیس ٹیک اپ ہو رہا پائیں اور آپ آ کر اس کیس کے حوالے سے بیٹھیں اور کیس میں بیٹھے بھی کہ آپ پہنچتے نہیں ہیں وکلا نہیں پہنچتے جس پر کیس ہے وہ نہیں پہنچتا اور اندر گواہوں کے بیان کلمبند کیے جا رہے ہیں وجہ صرف یہی ہے اتنا جلدی میں کرنے کی کہ وہ شخص ڈٹاوا ہے وہ ڈیالہ جنہی کا کہہ دی ڈٹاوا ہے اس کی خلاف ہر طریقہ ازمائیا بگر وہ ڈیالہ کا جو کہہ دیا وہ نہیں جھکا اس کی پارٹی توڑی گئی اس کی پارٹی کے لوگ اغواہ کیے گئے اس کی پارٹی کے لوگوں کو جبری تو پارٹی چھوڑائی گئی اس سے گھر والوں کو حضیمت کا نشانہ بنایا گیا اس سے خلاف اس کی جو بیوی ہے اس سے خلاف کیس کیا گیا اس کی تذہیر کی گئی مگر وہ شخص ڈٹاوا ہے اور اب اس سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں بھارال آپ سپریم گورڈ پاکستان جو ہے وہ کیا کردار ادا کرے گی ان کا حکم کتنا مانا جائے گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے الیکشن کمیشنر پاکستان جو کچھ کر رہے وہ سب کچھ بھی ہمارے سامنے ہے لطیب خوصہ آپ پٹیشن فائل کریں گے سپریم گورڈ پاکستان میں اور ابھی یہ خبریں آ رہے ہیں کہ جو پٹیشن فائل کیا سپریم گورڈ پاکستان میں اس پر ریجسٹر آر آفیس نے اعتراضات لگا دیے گئے ہیں اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے الیکشن کے کاغذات جمع کرواتے ہوئے وہ بھی ہمارے سامنے ہے الیکشن کمیشن نے پہلے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا کہ چھوٹیاں جو ہیں وہ منصوخ ہے الیکشن تھا کوئی بھی جو الیکشن کمیشن کے اندر جو لوگ ہیں الیکشن کمیشن کے اندر جتنے بھی دیپارٹمنٹ سے ان کی چھوٹیاں منصوخ ہیں اب جب لوگوں نے درخواستیں دائر کرنی ہے کمپلین دائر کرنی ہے کہ ہمارے کاغذات وہ نہیں لے رہا آر او نہیں لے رہا ڈی آر او نہیں لے رہا ہمیں جانے نہیں جا رہا تو جو لوگ سیکشن ہے وہ چھوٹیوں پر چلا گیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان جو لوگ سیکشن ہے وہ چھوٹیوں پر ہے اور چھوٹیوں میں جب کب واپس آئے گا جب کاغذات جمع کروانے کی جو تاریخ ہے وہ گزر چکی ہوگی تو پھر اس کے بعد وہ کیا بتائیں گے کون کاغذات جمع کرے گا کون کاغذات جمع نہیں کرے گا پری پول رگنگ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے بلہ لیا گیا امران خان سے بلے پر لینے کے بعد اب کیا سٹریٹیجی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی اس پر بات کرنی ہے مگر اس پر جانے سے پہلے اب میڈیا کتنا مینج ہے اس پر بات کرنی ہے ماریہ محمد صاحبہ بڑا امپورٹن پروگرام کرتی ہیں بڑا پومنٹ نام ہے اس میڈیا فیلڈ کا پاکستان کی پروگرام ان کا جاری تھا وہ بریک پر جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ جو کچھ سپریم کورڈ پاکستان میں ہوا اور لیول پلینگ فیلڈ اس پر بات کریں گے ذہرہ بڑا امپورٹن ٹاپک تھا کل کے دن کے حوالے سے کہ سپریم کورڈ سے مران خان کو زمانت ملی سپریم کورڈ نے ای سی پی کو کہا کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ ہیں ای سی پی نے پھر تمام تر جو ان کے صبحی الیکشن کمیشنز ان کو مراصلہ جاری کیا اس پر بات ہونی تھی مگر پھر ہوتا گیا ہے یہ بتایا جاتا ہے اطلاعات جاتے ہیں کہ پیو چینل اس کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے نہ زمانے تولے معاملے پر بات کرنی ہے نہ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ پر بات کرنی ہے اور پھر جو وہ ماری جس نے پہلے یہ کہا کہ ہم بریکس رائیں گے اور اس سارے موضوع پر بات کریں گے بریکس جیسے ہی وہ آتی ہیں وہ فوراں سے غزہ کے معاملے پر بات کرنے لگ جاتی ہیں ملکی سیاست سے اب ذرا ہم رکھ کریں گے گلوبل سیاست کے اوپر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غزہ میں جنوسائیڈ جاری ہے تقریباً اس کو ڈھائی ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں اور پھر غزہ کا معاملہ ڈسکس ہوتا ہے نوڈ آٹ بڑا امپورٹن ڈیشو مگر پہلے یہ ناؤنس کیا کہ پاکستان کا بڑا امپورٹن حصہ ہے سائفر کے پاکستان کی عوام کے لئے بڑا امپورٹن ہے سبری موڈا پاکستان کا وہ جس میں عمران خان کو زمانت دی گئی اور اسی بھی کو یہ کہا گیا کہ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے اس پر بات نہیں ہو رہی کیوں وہ نہیں بات ہو رہی کہ عمران خان کے حوالے سے بات ہی نہیں کرنی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بات ہی نہیں کرنی اور پھر غالباً اس کا امکان بھی موجود ہے کہ سپریم کورڈا پاکستان کا حکم ہی نہیں ماننا تو پھر اس حکم کے حوالے سے عوام کو بتایا کیوں جائے یہ کچھ ہوا اب ایئر ویل اماملہ سارا ہو گیا پی ٹی آئی کی سٹریٹیجی ہے بلہ پاکستان تحریکن صاحب تحریکن صاحب سے چھین لیا گیا بلہ کا نشان تحریکن صاحب کے پاس نہیں ہے تو تحریکن صاحب کون کون سی آپشنز استعمال کر سکتی ہے پہلے تو یہ ایک تاجو سامنے تھے کہ تحریکن صاحب نے کوئی دو ایسی جماعتیں ہیں جو کہ ایسی بی میں ریجسٹر کروا چکی ہیں اب وہ جماعتیں کون سی ہیں اس کے حوالے سے ابھی تک کچھ اطلاعات سامنے نہیں آرہی مگر بتایا یہ جارے کیزا ہے مگر اس کے علاوہ آپشنز تحریکن صاحب کے پاس کیا ہیں ایک تحریکن صاحب کلم دوات کے انتخاباتور پارٹی جون کی ہے انتخابی نشان کلم دواتور لڑ سکتے ہیں شیخ رشید صاحب کی وہ جماعت ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے امیدواران ہیں ان کو کلم دوات کا نشان مل جائے شیخ رشید ان کو ٹکٹ دے دیں یہ آپشن موجود ہے ایک آپشن خیمہ مجلس وحدت مسلمین ایک جماعت ہے اس کا بھی آپشن موجود ہے کہ اس جماعت کا ٹکٹ پر بھی عمران خان کے جو امیدواران ہیں جو تحریکن صاحب کا ٹکٹ پر لڑنا تھا بلے کے نشان پر لڑنا تھا اب زیرہ اگر بلے کا نشان نہیں ہے تو ازاد لڑیں گے وہ تو ازاد لڑنے سے یہ بہتر ہے کہ وہ کسی جماعت کے ساتھ لڑیں یا پھر وہ جو کی جماعت ریجسٹر کروائی بھی ہے اس جماعت پر بھی وہ لڑ سکتے ہیں یہ دو تین جو آپشن ہیں یہ زیرہ غور ہیں اور سب سے بڑا آپشن یہ بھی ہے کہ پشاورہ ہائی کورٹ میں جائیں گے تحریک انصاف پالے غالباً اور وہاں سے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس پر سٹے مل جائے گا اور انتخاب آت تک وہ سٹے برقرار رہے گا یا پھر نہیں رہے گا یہ بڑا امپورٹن ہے نون لے کے بڑی قربانیاں دیں نہ اہلی بھی بکتی اور سارا کچھ کیا انہوں نے کی ایک کال ٹکٹ ان کو نہیں مل رہا ان کے حلقے سے اور وہ ٹکٹ ملے گا ایک لوٹے کو نواب شیر وسان کو اور وہ ٹکٹ جو ہے وہ بیچ دیا گیا ہے کال ریکارڈنگ منظر عام پر آئی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کنفرم ہو گیا کہ ٹکٹ جو ہے تلال کے مقابلے میں نواب شیر وسیر کو ملے گا اور یہ متفقہ فیصلہ ہے نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب اور مرین نواز شریف صاحبہ کا اب تلال چودری بڑے امپورٹن پرسن تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دی بڑا بردارش کیا تنظیم سازی کے حوالے سے بھی مشہور ہوئے اب یہ خبر یہ ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں مل گا یہ کال ریکارڈنگ جو ہے یہ سرکولٹ کر رہی ہے بہرحال انتخاب آٹھ فروری کو ہونا ہے اور تقنیقی بنیادوں پر عمران خان کو عمران خان کی پارٹی کو عمران خان کی امیدوران کو باہر رکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے ہوگا کیا سپریم گورٹ کیا کردار ادا کرے گی وقت بتائے گا الیکشن کمیشن کا جو ڈی جی لاو سیکشن ہے جو سیکشن اللہ کا وہ چھوٹیوں پر ہے اور جب تاریخ ختم ہو جائے گی کاغذات جمع کروانے کی تو تب وہ آپ شکایت دائر کر سکتے ہیں تو یہ سب کچھ پری پول لگن کے زمروں میں آ رہا ہے مگر وقت کے قاضی ہوں یا پھر کرتا دھرتا ہوں وہ سب خاموش ہیں کیونکہ عوام کو یہ اختیار نہیں دینا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے حکمران جو ہے اچن سکے یاد دیجئے اللہ حافظ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزرشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح کانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ